بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر پاکستان بار لگا رہے ہیں اور یہاں پر جو لوکل افغان طالبان ہیں وہ اس میں رکافٹیں ڈالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے آ کر جو بارڈ ہے اس کو توننے کی بھی کوشش کی ہے اب جو افغان طالبان ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان ہے پاکستان نے اس بارے میں افغانستان سے بات کی ہے جو افغانستان ہے یہاں پر اس وقت جو افغان طالبان ہیں ان کی حکومت ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی ان سے پاکستان نے بات چیت کی ہے اور اس بارے میں ان کو بتایا بھی ہے جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں کافی پریشان ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ ان کی جو تلقات ہیں یہ خراب ہوں کیونکہ جو افغان طالبان ہے پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو کہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور افغان تالبان کو اس چیز کا پتہ ہے پاکستان ان کی ضرورت ہے اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے جو تلقات ہیں ان کو حراب نہیں کرنا چاہتے اور ان کے جتنے بھی پڑوسی مالک ایران سمیت یہ افغان تالبان کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستان ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے جو افغان تالبان کی لیڈرشپ ہے یہ بھی اس بارے میں کافی پریشان ہیں اب جو افغان تالیبان کی لیڈرشپ ہے یہ پریشان کیوں ہے اپنے فائٹروں کو رکتے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو افغان تالیبان کا گروپ ہے یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے بہت سے گروپ مل کر افغان تالیبان کو بناتے ہیں اب یہ اصل وجہ ہے جو کہ افغان تالیبان کو کمزور بناتی ہے افغان تالیبان کو یہ گروپ نہیں ہے بہت سے ایسے گروپ ہیں جو کہ مل کر افغان تالیبان کو بناتے ہیں اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے یہ ایک دوسری کی بات تک نہیں مانتے اب ج کی پیچھے کونسا گروپ ہے اس کی پیچھے کون ہے ان کو کون سے مالک سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کے لیے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ پاکستان نے باتچیت کر دی ہے آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں پاکستان میں اوائی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں اوائی سی کی میٹنگ بلوائی تھی اور اٹھارہ دسمبر کے بعد سے ایسے واقعات بائڈر پر ہو رہے ہیں اور اسی دوران جب پاکستان میں اوائی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان افغانستان کی مدد کر رہا تھا افغان طالبان کی مدد کر رہا تھا بائڈر پر پہلا واقعہ ہوا تھا جو بارہ یہاں پر آ کر افغان طالبان کے جو فائٹر ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر اس کو کھاڑ کر پھینکا تھا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہیں ان کو بھی یہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے افغان طالبان پاگل ہیں اپنے پاؤں پر ہوت کلاری مارے گے پاکستان جب ان کی مدد کر رہے پوری دنیا پاکستان میں موجود ہے اسی وقت پاکستان کے ساتھ بائڈر پر افغانستان سے حملہ کیا جاتا ہے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا جاتا ہے افغان طالبان ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی یہاں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو بھی یہاں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو افغان طالبان کے فائٹر ہیں ان کو استعمال کیا جا رہے ہیں اب اس کی پیچھے کون سا ملک ہے یا پھر ایک سے زیادہ ملک ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اب افغان طالبان کے جو لوکل فائٹر ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جو بارڈ ہے اس کو ہٹانے کی یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے اس بارے میں جو افغان طالبان کے لوکل فائٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اس سے جو ہندان ہیں ان کے درمیان لکیر پھر جائے گی جو ہندان ہیں وہ اس سے بکھر جائیں گے اب کون سے ہندان ہے کس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہ چھبیس سو کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر ہے اور یہاں پر پاکستان نے نوے پرسنٹ سے زیادہ جو بارڈ ہے اس کا کام کمپلیٹ کر لی ہے جو اشرف گنی کے حکومت تھی اس دوران بھی انہوں نے پاکستان کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان رکا نہیں تھا اس دوران بھی پاکستان نے کام کیا تھا اور ابھی بھی جو پاکستان کی پالیسی ہے جو پاکستان نے فیصلہ کی ہے ان واقعات کے بعد میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں پاکستان نے یہ فیصلہ کیے یہ جو بارڈ کا کام ہے یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے پاکستان اس کو روکے گا نہیں اس کو کمپلیٹ کر کے رہے گا یہ پاکستان کی پالیسی ہے اور پاکستان نے اس کا فیصلہ بھی کی ہے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کن خندانوں کے بارے میں بات چیت کی ہے اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پشتون ہے یہ پاکستان اور افغانستان میں افغانستان سے پاکستان میں آ جا نہیں سکیں گے اس لیے وہ اس بار کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں پر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے پاکستان یہ جو بار لگا رہے ہیں دونوں طرف سے کوئی بھی آ جا نہیں سکے گا یہاں پر پاکستان نے قانونی راستے بنائی ہوئے ہیں اور پاکستان یہاں پر آسانییں بھی پیدا کر رہے ہیں یہ جو بار ہے اس سے جو پشتون ہیں ان پر کوئی بھی اثرات پڑھیں گے نہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پاکستان کی فوج کا یہ کہنے ہیں جو افغان طالبان کی فائٹر ہیں یہ پاکستان کی فوج کو اکثار ہیں جو پاکستان کی فوج ہیں ان کی اوپر حملہ کریں ان کی اوپر اٹیک کریں یہ ایسا چاہتے ہیں ان کو مارے اور پاکستان کے جو تلقات ہیں افغانستان کے ساتھ حراب ہوں یہاں پر پاکستان کی فوج کا یہ کہنے ہیں جو یہاں پر یہ فائٹر ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں یہ جو بارڈ ہے اس کا بہانہ بنا کر پاکستان کے ساتھ حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اب اس کے پیچھے کون ہے اصل وجہ کیا ہے جب بھی اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ملی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اس وقت جو پاکستان یہ حکومت ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنے والے آنے والے چند گھنٹوں میں اب یہاں پر جو پاکستان ہے بارڈ کیوں لگا رہا ہے پاکستان کی مجبوری کیا ہے ایک تو یہ ہے یہاں پر غیر قانونی طریقے سے جو سمان ہے اس کی سمگلنگ کی جاتی ہے افغانستان پاکستان دونوں سرکاروں کو اس سے نقصان پہنچتے ہیں دونوں مالک کو اس سے ٹیکس نہیں ملتا اور اس سے کافی نقصان پہنچ رہے ہیں یہاں پر کافی پیسے کا کروبار ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ پیسے کا کروبار ہوتا ہے اور یہاں پر غیر قانونی طریقے سے زیادہ ہوتا ہے دونوں مالک کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہے اب پاکستان یہاں پر بار کیوں لگا رہا ہے اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو دہشتگردی ہے اس وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہے ابھی بھی افغانستان کا استعمال کر کے پاکستان میں دہشتگردی کی جا رہی ہے اور اس میں دو ہزار اکیس میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے دو ہزار بائیس شروع ہو چکا لیکن دو ہزار اکیس میں جو پاکستان میں دشتگردی کی شہر ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے اور پاکستان میں جو دشتگردی ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے اس وجہ سے جو بارڈ کا کام ہے پاکستان اس کی اوپر کمپرمائز نہیں کر رہا جو دشتگردی ہے یہ سب سے زیادہ اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہاں پر بارڈگار ہے اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں جو پاکستان ہے اور افغانستان میں جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے یہ اس بارے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں اس بارے میں پاکستان اور افغانستان مل کر کیسے کام کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے شوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ